بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی آپ سے کیلے اور کھٹے پھلوں کے بارے میں کہ کیا زکام کی حالت میں بچوں میں یہ پھل استعمال کروانے چاہیے یا نہیں اگر آپ کو کھانسی اور زکام ہے تو آپ کو کھٹے پھل جیسے نارنگی سنگترا اور کیلہ بھی کھانا چاہیے حال ہی میں ایک بچہ کھانسی اور زکام میں مقتلا تھا اس کے والد نے اپنے بچے کو کھیلے کھانے کو دیئے کیونکہ وہ کچھ اور کھانے کو تیار نہیں تھا لیکن اس کے ایک دوست نے نشاندہ ہی کی کہ نزلہ زکام میں مقتلا بچوں کو کیلہ اور کھٹے پھل نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے حالت خراب ہوتی ہے اس بچے کے والد کا سوال تھا کہ کیا یہ سچ ہے یہ کھانسی نمونیا اور زکام کے دوران خوراک سے متعلق سب سے عام سوال ہے در حقیقت زیادہ تر ماں کا خیال ہے کہ کیلہ یا لیمون کے پھل کھانے سے سردی لگ سکتی ہے یا اگر بچہ پہلے ہی کھانسی اور زکام میں مقتلا ہو تو حالت خراب ہو سکتی ہے تاہم ایسا بالکل بھی نہیں ہے در حقیقت زیادہ تر ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ وائٹمن سی سے بھرپور غزائیں جیسے لیمون والی غزائیں اور کیلے جیسے مادنیات سے بھرپور غزا کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ نہ صرف حازمے میں مدد دیتے ہیں بلکہ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتے ہیں اور جلس صحتیاب ہونے میں بھی مدد کرتے ہیں کیلے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نہ صرف پوٹیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ اس میں پانی کی بھی بڑی مقدار ہوتی ہے چونکہ اس پھل میں نمکیات ہوتے ہیں جو جسم میں نمکیات اور پانی کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیلہ جسم میں کھوئے ہوئے مادنیات کو بھرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو بخار اور سرزی سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے مزید یہ کہ یہ فوری توانائی کے کھانے کے طور پر بھی کام کرتا ہے کیونکہ اس میں ایک سو پانچ کیلوریز ہوتی ہیں دوسری طرف کھٹے پھلوں میں وائٹامن سی ہوتا ہے جو ایک طاقتور انٹی وائرل اثر ڈالتا ہے جس سے جلس صحتیابی میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ سنگترے اور مارٹے جیسے کھٹے پھلوں میں وائٹامن سی ایک انٹی آکسیڈنٹ کی طرح موجود کی جسم سے نقصان دے زہریلے مادوں بشمول فلو کے لیے ذمہ دار جرسومے کو باہر نکال دیتی ہے اس طرح کھانسی اور سردی کے قدرتی علاج میں مدد ملتی ہے لہٰذا کھانسی نزلہ یا بخار میں ابتلا بچوں کو کمزوری کو رکنے کے لیے اور قدرتی طور پر صحتیاب ہونے میں مدد کرنے کے لیے وائٹامنز اور منڈرلز مدد دیتے ہیں اور بچوں میں قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں میں کھانسی اور زکام سے نمٹنے کے لیے صرف اور صرف قدرتی راستہ اختیار کریں درحقیقت صحت مند غزہ کھٹے پل اور کیلے شامل کرنا ساتھ میں عدویات سے نزلہ اور نمونیہ سے نجات کے لیے بہت مفید مانے جاتے ہیں نزلے زکام میں جو ان مفید غزائیں ہیں اب میں کچھ اس پہ بات کر لیتی ہوں شہد، ادرک، لیمو یہ چیزیں آپ بچوں کو استعمال کروائیں ایک بہت ہی خاص نسکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک چمچ ادرک کا رس ایک چمچ لیمو کا رس اور ایک چمچ ایک سے دو دو چمچ آپ شہد کے لے لیں ڈبل یعنی کہ شہد کی مقدار ڈبل کر لیں اور ایک چھٹکی کالی میں شامل کر لیں اس سیرپ کو بنا کر رکھ لیں ایک سے دو دن کے اندر ختم کریں رات کو سوتے وقت آدھی چائے کے چمچ چھوٹے بچوں کو اور اگر بچے بڑے ہیں تو ایک چائے کا چمچ بچوں کو پلائیں انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر نزلہ زکام کا قدرتی خاتمہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو چکن کے سوپ کی یخنی بنا کر دیں آگے بٹن بیف کچھ بھی آپ لیں اس کی یخنی بنا کر بچوں کو استعمال کروائیں دیسی انڈا اوبال کے دیں شہد کوئکی کو اپنی روٹین میں شامل کیجئے صبح اٹھ کے ایک چمچ پانی میں شامل کر کے بچوں کو پلائیے رات کو سونے سے پہلے آدھی چمچ بچوں کو دے دیجئے انشاءاللہ نزل زکام سے آپ کے بچے پوری سردیاں محفوظ رہیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ایس تھینٹک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں چاہ رہیں خوش رہیں آباد رہیں